اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ٹیچنگ لائسنس کے بارے میں کافی بچے پریشان ہیں کہ ٹیچنگ لائسنس کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کریں کمپلیٹ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کی پریپریشن انشاءاللہ ہم آپ کو کرائیں گے کیونکہ ہمارے پاس فیکلٹی آلریڈی آویلیبل ہے ٹیچر سے بات بھی ہو گئی ہے میں سب سے پہلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ چیزیں کون کون سی ہے جس پہ آپ کو فوکس کرنا ہے کون کون اپلائی کر سکتا ہے کتنی فی ہے وہ ساری چیزیں آپ کو گائیڈ کروں گا اسی ویڈیو میں ڈیٹیل ویڈیو ہوگی ویڈیو کو پورا دیکھیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور جو آلریڈی پی ایس ٹی جی ایس ٹی نہیں ہے وہ بھی ضرور دیکھیں کیونکہ ان کے لیے بھی ایک کیٹیکٹ انہوں نے ناؤس کیے جیسے فردر آگے جا کے ان کو بھی فائدہ ہو تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ نوٹیفکیشن ہے نا تو یہ میں نے کسی سے مانگایا ہے تو یہ سارے میرے پاس پڑھے ہیں میں اس کو کمپلیٹ طریقے سے جب پالیسی پوری پڑھ کے پھر بعد میں ایک ڈیٹیل ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ جو بھی ان کا ڈیٹیلز دی گئی ہے یہ بعد میں آئے گی کیونکہ لمبی ویڈیو ہو جائے گی پہلے ٹیچنگ لائسنس کے بارے میں جو ایڈ آئی ہے نا وہ آپ کو سمجھاتا ہوں اس کے بعد یہ سارے رولز پڑھ کے میں ڈیٹیل ویڈیو بناوں گا کہ کون کون سے آپ کو فائدے ہوں گے وہ بعد میں ہم ڈسکس کریں گے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ کون کون اپلائے کر سکتا ہے اس کے بعد اس کے جو بھی بینیفیٹس ہیں وہ بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اچھا دیکھیں یہاں اوپر ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے ٹیچنگ لائسنس ٹیسٹ کا استیار ہے یہ اوپر تو انہوں نے اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل لکھی ہے ہم یہاں پہ نیچے آئیں گے پھر ہی سروس ٹیچر سرکاری ٹیچنگ جاب کھان سوا مطلب جس کے پاس جاب نہیں ہے تو ٹیچنگ لائسنس ایلیمنٹری سکول ٹیچرز کی ابھی جاب سائیں گی تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے پھر نیچرلی آپ سکسٹین میں اپلائے کریں گے اور جن کا پروموشن ہوگا جو سروس میں ہیں ان کا پروموشن ہوگا آن دہ بیسس آف ٹیچنگ لائسنس وغیرہ جو آپ کے پاس ہوگا اس کے پاس جو بھی کینڈیڈ پاس ہوں گے نیچرلی وہ آگے جا کے یہ بھی آپ کو بینیفٹس ہوں گے وہ فردر ڈیٹیل میں رولز پڑھ کے آپ کو سمجھاؤں گا پہلے یہ دیکھ لیں کم سے کم تین سال آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ جو بھی آپ آئین میڈ آڈر وغیرہ ہے باقی ایکسپیرینس تین سال کا پرائیویٹ والا تو آپ کو آرام سے مل سکتا ہے اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہوگا اس کا چالان دیکھیں یہاں چالان بھی اس کا لکھا ہے انہیس سو نوے انہوں نے لکھا ہے ٹوٹل چالان باقی نائسی ڈاکومنٹس وغیرہ جو بھی ہیں وہ آپ آن لائن اپلائے کریں گے ٹھیک ہو گیا اور ٹیسٹ جو ہے نا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹیسٹ کے لئے کہہ رہے ہیں انگریزی میں ہوگی اور اردو سندھی کی چوائس ہوگی جیسے جی ایس ٹی پی ایس ٹی میں آپ نے اپلائے کیا تھا آپ کو چوائس تھی سندھی اردو کی اس میں بھی کافی بچے پریشان ہو رہے ہیں باقی دوسری چیزیں آپ پڑھ لیں اس سے پہلے آپ کو اپلائے کرنا ہے یہ بیسک چیزیں تھی میں نے بہتر سمجھا اب بی ایڈ ٹو پائنٹ فائف یا فور ایئرز بی ایڈ ہونا ضروری ہے ایم ایڈ والوں کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا آپ کا باقی چیزیں دوسری آپ آرام سے پڑھ لیں باقی ڈیٹیل ویڈیو آئے گی اس کا آپ ویٹ کرنا کیونکہ میں مجھے وہ سارا بک لیٹ جو ہے نا پڑھنا ہے اس کے بعد نیچرلی میں ایٹھنٹیکیشن سے ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں اس کا ٹیسٹ بھی جو ہوگا وہ بھی ہم ٹیسٹ پریپریشن بھی ہم آپ کو کرائیں گے فیکلٹی آلریڈی ہمارے پاس وہ بھی فردر ہم آپ کو گائیڈ کریں گے کہ ہم کب ریزیوم کر رہے ہیں پہلے آپ اپلائے کریں پھر ہم اس کی پریپریشن کے لیے آپ کو گائیڈ کریں گے اچھا آپ نے دیکھ لیا تو پریس سرویس اور پوز سرویس اگر آپ کے پاس جاب نہیں ہے تو اس کے بعد بھی آپ کو فائدہ ہوگا کیونکہ جب آپ دیکھیں آپ کے پاس ایک لائسنس ایشو ہوگے آپ کو تو آپ کہیں بھی شوق کریں گے کہ میں آلریڈی تیچنگ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اور میں نے ٹیسٹ پاس کی ہوئی ہے وہاں پہ آپ اپلائے کریں گے تو آپ کو پریاریٹی دی جائے گی آپ کو بینیفٹس ہوں گے فردر بینیفٹس ہوں گے جو آلریڈی جاب میں ہیں ان کو پروموشن میں بینیفٹس ہوں گے اگر فردر بھی اگر آپ کو کوئی کنفیجنیں پریشانی ہیں تو نمبر انہیں دیا ہے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں یا آفیس جا کے ویزٹ کریں کیونکہ نارملی وہ اٹین نہیں کرتے کال وغیرہ تو ان کو آفیس میں جا کے ملیں وہ ان سے فردر پوچھیں اب کون کون سے کینڈیڈیٹ ہیں ریجسٹیشن ہم بہت جلد کرائیں گے اس لئے بس کہ میں نے بارے میں آپ کو بتا دیا لینگویج کے بارے میں سمجھاتا چلوں کہ لینگویج اردو سندھی آپ آپٹ کرتے ہیں جیسے پی ایسٹی جی ایسٹی میں ہوتی تھی نا ٹیسٹ انگلیش ہے سائنس جنرل نالیج وغیرہ جو چیزیں آتی تھی تو اس میں بھی آپ کی کیٹیگری ڈیفرنٹ ہوگی سندھی والے سندھی اٹیم کریں گے اردو والے اردو اٹیم کریں گے یہ آپ کو روم دیا گیا ہے یہ آپ کے پاس اپرچنیٹی ہے باقی چیزیں سیم ہوں گی سب کے لیے اور ٹیسٹ کی تیاری ہم بہت جلد کرائیں گے سیریس کے ڈیڈیٹس کو ہم ریجس کراتے ہیں کافی بچے ایسے ہوتے ہیں جو آتے ہیں پوچھتے ہیں چلے جاتے ہیں بعد میں پھر وہ اسی جاب کے لیے جیسے کیمسٹری کے بارے میں کل کسی نے پوچھا اب سبجیک اسپیشلز میں فیل ہو گئی اس کے بعد پھر سندھ پبلک کی ہے فیٹل پبلک کی اس کی ٹیسٹ ہے ایک دفعہ دیکھیں کیمسٹری کا اگر آپ کورس لے لیتے جتنے بھی ہمارے لیکچرز وغیرہ ہیں پینتالیس پچاس لیکچرز جو ہیں اس میں آپ نوٹس بناتے ہیں تو فیڈل بھی کور ہوگا سندھ بھی کور ہوگا اگر آپ کہیں پہ آرمی پبلک سکول میں آئی بی میں اپلائے کرتے ہیں کسی اور جگہ آپ اپلائے کرتے ہیں تو آپ کو ایک دفعہ اس کورس سے تیاری کرنی ہوتی ہے تو یہ بات ایک دفعہ آپ سمجھ لیں ایک دفعہ آپ جا کے لیکچرز نوٹس کریں اس کے نوٹس بنائیں پھر آپ کو کبھی ضرورت نہیں پڑتی ہمارا کورس لینے کی کیونکہ آپ کے پاس نوٹس ہوتے ہیں ان کو آپ ریوائز کرتے ہیں تو یہ تھا آج کے لیے تینکسو مچ اللہ